دامات سسرال میں رہے اچھا نہیں لگتا پورے دو سال بعد آخر ریکھا کے انتجار کی گھڑی سماپت ہوئی پر ایک سبتہ کے لیے اسے اپنے مائے کے جانے کی علومتی مل ہی گئی ریکھا مائے کے جانے کے لیے جیسے ہی تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگی تب ہی ریکھا کی ساس نے اس کی پتی راجیس سے کہا بیٹا بہو کو پہنچا کر تو تورن تھی وہاں سے گھر کے لیے فلائٹ لے کر آ جانا جانتی ہوں تجھے پریسانی ہوگی لیکن کر بھی کیا سکتے ہیں ریکھا کہ پاپا یا بھائیہ آئے ہوتے لینے تو تجھے پریسان نہیں ہونا ہوتا لیکن آتے سمائے بول دینا کی خود پہنچا کر جائے تجھے ٹائم نہیں ہے دامات سسرال میں رہے اچھا نہیں لگتا اس لیے بول رہی ہوں اپنی ساس کی بات کو سن کر ریکھا سوچنے لگی جب اس کی نند نندوئی آتے ہیں تب تو وہاں لوگ پورے ایک مہینے رکھتے ہیں تب ماں جی ایک بار بھی نندوئی جی کو یہ بات نہیں بولتے الٹا خوشی خوشی ان کو روک کر اور بھگت کرتی ہیں ہن چھے مہینے میں ایک چکر لگا کر جاتے ہیں اور نند رانی کے کیا کہنے وہ تو سال بھر میں مسکن سے چار مہینے بھی سسرال میں نہیں رہتی ہے سن رہے ہونا بیٹا میں کیا کہہ رہی ہوں ساسو ماں کی آواز سن ریکھا کی دندرہ ٹوٹی تو اس نے کہا ممی جی راجیس کو آفیس کا بھی کام ہے تو وہ کرنے کے بعد کچھ دن ساتھ رہ کر چلے آئیں گے اب تک بھائی بھا بھی آ جائیں گے ان سے بھی یہ مل لیں گے کافی سمیہ ہو گیا ہے سب سے ملے ہوئے تب ہی ریکھا کے ساس نے کہا بہو سادی کے بعد مائکہ سفتہ بھر کے لیے اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی دماد کو اپنے سسرال میں زیادہ دن نہیں رہنا چاہیے نہیں تو ان کا مان ختم ہو جاتا ہے بیٹی اپنے مائکے اور دماد اپنے سسرال میں جتنا کم دن رہیں اتنا اچھا ہوتا ہے اپنی ساس کی موہ سے اتنی بات سن کر ریکھا کا من ہوا کی آج اور جواب دے دے کہ جب نیشہ دیدی اور آسوک جی جا جی ہر بار ایک ایک مہینہ رہ کر جاتے ہیں تب تو سب کو اچھا لگتا ہے آخر وہ بھی تو اس گھر کے دماد ہی ہے لیکن ریکھا نے کچھ نہیں کہا وہ من مسوس کر رہ گئی اور ریکھا من ہی من سوچنے لگی کہ سچ میں سائد اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ایک بہو اپنی ساس کے لیے کبھی بھی بیٹی نہیں بن سکتی جو لگاؤ بیٹی کے لیے ہوتا ہے بہو کے لیے ساس کے من میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا یا تو بلکل کٹو ستے ہیں دراصل ریکھا اپنی سسرال میں اکیلی تھی جس کا خامیاجہ اس کو بھرنا پڑتا تھا اور جب بھی مائکے جانے کا نام لیتی اتنا بار اس کی ساس اپنی بیماریوں کا بہانہ لے کر پیٹ جاتی اور بیٹے کو ماں ہونے کی دوہائی دینے لگتی جس ایموسنل اتیہ چار کا سکار ہر بر راجیس ہوتے ہیں اور ریکھا کا مائکے جانا کینسل ہو جاتا اس کی نرنت نیسا زیادہ ترسسرال میں ہی رہتی کیونکہ اس کے ہزبن نیوی میں تھے تو چھ مہینے بعد ہی آتے اور تب بھی نیسا مائکے آ جاتی اور جب آسوک جی آتے تو یہیں ایک مہینہ رہتے پھر نیسا کو ساتھ لے کر جاتے اور سیپ پر جانے سے پہلے بھی وہی رویہ اپناتے لیکن اس بار اس کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کو صرف ایک سبتہ کی ہی محلت ملی جانے کی وہ بھی بہت گجارس کرنے پر ریخہ راجیس کے ساتھ مائکے پہنچی تو اس کی ممی پاپا اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی دماد کو ساتھ دے کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہے تھے ریخہ کی ماں تو بیماری میں بھی اپنا بیماری کو بھول راجیس کے آو بھگت میں لگ گئی ریخہ نے راجیس کی طرف دیکھا تو راجیس نے اسارے سے کہا تم چنتہ مت کرو میں آج نہیں دو دن بعد جاؤں گا اتنا سنتے ریخہ نے راحت کی سانس لی لیکن جس دن راجیس کو نکلنا تھا اسی دن ریخہ کی ماں کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور ان کو آنن فانن میں اسپطال میں ایڈمٹ کرانا پڑا ادھر راجیس کی ماں راجیس کو فون کیے جا رہی تھی راجیس اسپطال کی فارملیٹی پوری کر رہے تھے تب ہی فون ریخہ نے اٹھایا وہ بولتے ہی جا رہی تھی کہ اس سے پہلے اس کی سانس نے کہا بیٹا سسرار والوں کی سیوہ اور بیوی کی گلامی سے پیٹ بھر گیا ہو تو تھوڑا اپنے ماں باپ اور بہن پر بھی دھیان دے لو بہو چاہتی ہے کہ تم اس کی عصاروں پر ناچو اور تم ناچ بھی رہے ہو اتنا سنتے ریکھا کہ آنکھوں سے جھر جھر آنسو گرنے لگے اور سوچنے لگی کہ اتنا کرنے پر بھی اس کے بارے میں اتنی گندی سوچ رکھتی ہے اس کے بینا کچھ بولے چپچا فون کٹ دیا ہے تب ہی انہوں نے دوبارہ رنگ کیا اور اس بار راجیس نے فون اٹھایا اور اس کے بینا کچھ بولے ہی وہ گصے میں بولنا شروع ہو گئی واہ بیٹا اب ماں کا فون کٹ دیا جا رہا ہے ماں سے پیاری ساس اور بیوی ہو گئی ہے تجھے سائد تو بھول گیا ہے کہ تجھے کس نے کشت سہ کر بڑا کیا ہے میں نے کیا اسی دین رات کے لیے کہ تجورو کا گلام بنے بس کیجئے ماں کچھ بھی بولی جا رہی ہے پہلے کم سے کم پوری بات تو آپ نے سن لی ہوتی لیکن نہیں بس جو من میں آئے بولی جا رہی ہے ریکھا کی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے ان کو اسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا کل ریکھا کے بھائی بھا بھی آ جائیں گے گھر پر کوئی نہیں تھا اس لئے میں روک گیا ویسے اسے گلامی نہیں انسانیت کہتے ہیں لیکن کیا بہو ہونے کے ناتے صرف سارے فرد کیا میرے کوئی فرج نہیں ہے جب آسوک اور نیسا مہینے بھر گھر رہ کر جاتے ہیں تو کیا آسوک جی جو روکے گلاب ہے ابھی تک تو نہیں سوچا تھا لیکن اب ریکھا کو ساتھ لے کر ہی آؤں گا جب اس کی ممی ہسپیٹل سے ڈسچارڈ ہو جائیں گی تب تک آفیس سے چھٹی لے لوں گا اب فونڈ رکھتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا موسیقی